ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے ہیں اور نہیں جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے لیکن وقت اور روئیے جلد ہی احساس بلاتے ہیں روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو سرم ہوتی ہے نہ تو پانی جب آپ کے اردگرد بسنے والے آپ کو سمجھ ہی نہ پائے تو ایسے حالات میں یہی بہتر ہوتا ہے کہ ان میں رہتے ہوئے ہی خود کو سب سے الگ کر لیا جائے اپنے آنسوں خود پوچھنے سے خود کو خودی تسلیل دینے سے دل براہ مضبوط ہونے لگتا ہے پھر تنہائی آراز آنے لگتی ہے اور لوگوں کی روئیے تکلیف بھی نہیں دیتے دکھتی دراریں چہروں سے تو ختم ہو جاتی ہیں لیکن انسان کے اندر اتر کر اس ایک گوسے کو ویران کر دیتی ہے جو صرف کسی ایک انسان کے لیے مقصود ہوتی ہے اکیلے رہنا بھی بری عادت میں آتا ہے مگر جب اکیلے رہنے کی عادی ہوتے ہیں پھر آپ لوگوں کے پیچھے بھاگ نہ بند کر دیتے ہیں کوئی دوسرا سخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا ہم خود اپنا دل توڑ کے ہیں ایک ایسی جگہ پر رکھ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی جس سے آپ کو بے پناہ محبت ہو اور وحی بندہ مسلسل آپ کو تضبیر کر رہا ہو تو ایک وقت آتا ہے جب ہمارے ضرورت سختی اختیار کر لیتی ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں محبت دب سی جاتی ہے مرک تو صرف جمع یا نفی جانتا ہے لیکن عورت جرب جانتی ہے محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو جہنی مریض بنا دیا جائے بلکہ محبت تو ایک دوسری کی حکاوٹیں سمیت لینے کا نام ہیں حک جانا برا نہیں ہے مایوس ہو جانا برا ہے بہت برا اور مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا اور ہم مایوس تب ہوتے ہیں جب ہم یہ بات ہو جاتے ہیں کہ جس نے یہ حالات پیدا کی وہ یہ حالات بدل ہو سکتا ہے ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا ہمارے پاس تو اللہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ جو ہمارا واحد مددگار ہے عورت بھی بڑی بے بس ہے کوئی اس پر انتجار ٹھونستا نہیں لیکن اس کی روح میں انتجار ہے شاید وہ اس لیے رہتکتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکر کر اسے واپس جنت میں لے جائے آپ کے بارے میں دس فسد جاننے والے لوگ دوسرے لوگوں کو سو فسد بتا رہے ہوتے ہیں جب عقل آتی ہے تو سادھی ہو جاتی ہے محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریا بھیڑ لیتی ہے اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے بعض اوقات آپ کسی کا براس لوگ صرف اس لیے برداست کرتے ہیں کیونکہ آپ اسے پیار کرتے ہیں مرد تو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو وہ اسے جینے نہیں دیتا ویسے ایک کروہ سچ یہ بھی ہے کہ عورت کی محبت سبوں میں کم ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ برتی چلی جاتی ہے اور مرد کی محبت سبوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے رشتے موتیوں جیسے قیمتی ہوتے ہیں ہو جائے تو رہنڈ لینا چاہیے گر جائے تو اٹھا لینا چاہیے عورت کی محبت بہت خالص ہوتی ہے جسے محبت ہو جائے اس کے نام پر مرمٹ جاتی ہے وہ جیسے کہتا ہے پڑتی ہے ساری زندگی اپیلی گجار دے گی مگر شرک نہیں کرے گی یہی اس کی خوبی ہے اور نیت ہونے کی نیسانی ہے جس سے ایک بار جر گئی بس اس کی ہو جاتی ہے کسی اور کا سوچنے سے پہلے وہ مرنا پسند کرتی ہے اگر مرد آپ سے بار بار معافی مانگ کر آپ کو منا رہا ہے آپ کے غصے کا پورا نہیں مان رہا ہے تو یفین جانے آپ کا خود خوش نصیب ہیں مرد کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے جب اس کی محبت کسی اور کے ساتھ ہو اس بات پر اسے نیند تک نہ آتی ہو مرتے دم تک جہنی عذاب میں جلتا رہتا ہے ہونہان مرد بھی اس حالت میں کسی چیچ کے قابل نہیں رہتا ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے جس سے مرد ایسا عشق پڑتا ہے کوئی دوسرا سقس ہمارا دل نہیں توڑتا ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں ایک ایسی جگہ پر رف کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہ ہو کسی کی زندگی میں رہنے کیلئے بھی نہیں مانگنی چاہتے اپنا دعوان صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموسی سے ایک طرف ہو جائیں اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے رشت توضع کے محتاج ہوتے ہیں اگر نہ دے تو کمزور ہونی لگتے ہیں یاد رکھیں کوئی آپ سے محبت کرتا ہے توضع دیتا ہے اس کو کبھی نظر انداز نہ کریں ورنہ وہ باہر سے زندہ اور اندر سے مردہ ہو جائے گا اور کوئی بہت لڑنے کی بعد بھی توضع دیتا ہے معافی مانگتا ہے تو سمجھ جائیں وہ آپ سے بے حد محبت کرتا ہے میرے امی نے مجھے سکھایا کہ بیٹی لڑکی کتنی ہی پڑھیں لکھی یا مارڈن کیوں نہ ہو جائے ننگے سر بڑی لگتی ہے جو لڑکیاں میں کا بساتے ہیں وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتے جب ہماری مازودگی میں کوئی ہماری قدر نہیں کرتا تو اس سے دور اس آرجو میں چلے جانا کہ ساید اب اسے ہماری قدر ہو جائے بلکل ایسی ہی جیسے سکھی لکریوں پہ پانی وحا کے آپ جلانے کی کوشش کرتے رہنا جنہیں احساس نہیں ہوتا انہیں کبھی نہیں ہوتا چاہے آپ ساتھ سمندر پار چلے جائیں یا جمین میں دفن ہو جائیں ان کے لئے آپ کا وجود ایسے ہی بیمانی ہیں جیسے ایک نبینا کے لئے پوسو فضوح کے رنگ